السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین نماز عید میں جمعہ کی طرح سے نہ آزاں ہیں اور نہ ہی اقامت ہے صرف نیت کرنا ہے اور نماز کو شروع کرنا ہے نیت کرنے میں صرف تین باتوں کا دل میں خیال لالیں بس یہی نیت ہوگی پہلی بات یہ کہ میں دو رکعہ عید کی واجب نماز ادا کرتا ہوں زائے چھے تکبیروں کے اور تائیس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں اور جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ نماز پڑھانے کی نیت کریں اور اگر خواتین پیچھے ہیں تو خواتین کو بھی نماز پڑھانے کی نیت کر لیں اب نماز عید کا طریقہ سمات کر لیں نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تریمہ کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں اور اس کے بعد سنا پڑھیں سنا سے فارغ ہونے کے بعد تین زائد تکبیری ہمیں کہنی ہے چنانچہ سنا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کو چھوڑ دیں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں اس کے بعد امام صاحب خیرات کریں گے اور رکو کریں گے سجدہ کریں گے دوسری درکات کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں بھی خیرات کریں گے اور زمزورہ پڑیں گے رکو میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہنی ہیں اس واسطے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں ہاتھ کو چھوڑ دیں دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں چہتی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اس طرح سے بقیہ نماز کو مکمل کر لیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھرنے کے بعد دعا کا موقع ہے دعا کر لیں اس کے بعد خدبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ حضرات کے علمے ہیں کہ جمعہ کا خدبہ جس طرح سے واجب ہے اس طرح سے عید کا خدبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اگر خدبہ نہیں پڑھا جائے گا اور صرف نماز پڑھ کے دعا کر کے اٹھ جائیں گے تو بھی نماز عید ادا ہو جائے گی لیکن چونکہ یہ خدبہ پڑھنا سنت ہے اس واسطے اگر خدبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کا ا احتمام کریں اور خدبہ پڑھنا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے عربی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو آج کا الحمدللہ وارسف وغیرہ پر عربی خدبے موجود ہیں ان کو دیکھ کر پڑھ لیں ایک کرسی رکھ لیں پہلا خدبہ پڑھیں کرسی پر بیٹھ جائیں اور دوسرا خدبہ پڑھیں اور پڑھ کر اس سنت کو ادا کر لیں اور اگر دیکھ کر بھی پڑھنے کی سکت نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو صورتیں آپ نے نماز میں پڑھی ہیں انہی کو کھڑے ہو کر پڑھ لیں پہل دوسرے خدبے میں جو زمصورہ آپ نے پڑھا ہے وہی زمصورہ یا کوئی بھی دوسری صورت پڑھ لیں اس طرح سے خدبہ ادا ہو جائے گا جب اتنی آسان چیز ہے تو اس کو ترک نہ کریں اور اگر خدبہ آپ کو چاہیے تو آخر اس ویڈیو کے آخر میں ہمارا نمبر ہوگا آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو خدبہ فراہم کر دیا جائے گا یہ نماز عید کا طریقہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروں میں چار یا چار سے زائد افراد موجود ہیں اور جن کے گھروں میں چار سے کم افراد موجود ہیں یا کسی وجہ سے وہ نماز عید کو ادا نہیں کر سکے تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو کہ وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکے بلکہ ان کے لئے دعلم دیوان نے اس بات کی سراحت کر دی ہے کہ وہ دو رکعت یا چار رکعت چاشت کی نیت سے نماز ادا کر لیں اور علماء قاسان رحمت اللہ علیہ کا قول بھی علماء نے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز عید تو نہیں ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز عید کا ثواب عطا فرم نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد مسافہ کرنے اور گلے ملنے سے احتراز کریں کہ طبی احتیاط کے خلاف ہیں اور طبی ہدایات کی ریایت کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے